اگرچہ دنیا بھر کے سکھ بابا گروہ نانک کو اپنے مذہب کا بانی اور پیشوا مانتے ہیں لیکن آج بھی بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ گروہ نانک توحید پرست مسلمان تھے مکہ مقرمہ کی زیارت اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نانک کی شاعری ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے تاہم سکھ اور مسلمان مورخین کی اکثریت اس حوالے سے متزاد نقطہ نظر رکھتی ہے سکھ اور مسلم مورخین اس نقطے پر تو متفق ہیں کہ گروہ نانک سنگھ اسلام کے فلسفہ توحید سے بہت متاثر تھے اور ہندو والدین کے ہاں پیدا ہونے کے باوجود بدھ پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ گروہ نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور ہندو ہونے کے باوجود انہیں عربی اور فارسی کی تعلیم کے لیے ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا چنانچہ بچپن سے ہی گروہ نانک اسلامی عقائے سے واقف ہو گئے اور صوفی اکرام کی تصانیف کا پنجابی میں ترجمہ شروع کر دیا اینے شباب میں دنیا و مافیہ تیاغ کر نانک حق کی تلاش میں نکل پڑے مکہ تل مقرمہ اور مدینہ تل منورہ کے سفر سے واپسی پر گروہ نانک نے پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر قیام کیا وہ حضرت بو علی کلندر پانی پتی حضرت بہاودین زکریہ ملتانی اور حضرت مراد علیہ الرحمہ کے مزارات پر چلا کچھ ہوئے اجمیر شریف میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چالیس دن چلا کٹا بمقام سرسا حضرت شاہ عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کی خانقہ پر چالیس دن قیام کیا حسن عبدال کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری کی بیٹک پر بھی قیام کیا پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر قلوت نشین ہوئے مورغین کا معنی ہے کہ گروہ نانک سنگھ اسلامی عبادات یعنی نماز، روزہ، ذوقات، حج اور قلمہ طیبہ اور آزان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان رکھتے تھے مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے گروہ نانک کو ہندوستان میں توحید کا دائی اور مرد کامل قرار دیا بابا گروہ نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور تحصیل شکرگڑ نارو وال میں ہوئی ان آیام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی ان دنوں سکھ فرقہ اپنی موجودہ حیت میں کہیں نہیں تھا بابا گروہ نانک کی وفات کے بعد کرتارپور کے ہندو اور مسلمانوں میں سخت تنازہ پیدا ہوا ہندو اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا گروہ نانک سنگھ ہندو تھے اس لیے ان کی ارثی کو نظر آتش کیا جائے گا مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا جی مسلمان تھے اور انہیں کئی بار نماز ادا کرتے بھی دیکھا گیا اور اس کے کئی چشمدید گواہ بھی موجود ہیں لہٰذا ہم انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کریں گے قریب تھا کہ بابا جی کی تدفین کے مسئلے پر ہندو مسلم فسادات برپا ہو جاتے کہ مسلمانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت بابا جی کی میت کو چکے سے لے جاؤ اور پندرہ بیس چیدہ چیدہ مسلمان بابا جی کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں خاموشی سے دفن کر دیں تحصیل دار نے تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت وہ ایک موتر رشمی چادر چار پائی پر ڈال دے گا اور شور مچائے گا کہ بابا جی کی میت کو پرماتمہ نے آکاش پر بلالیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ موتر چادر بھیج دیا ہے اس چادر کو دو ٹکڑے کر کے ہندو اور مسلمان آپس میں بانٹ لیں مسلمان چادر کو دفن کر دیں اور ہندو اس سے نظریاتش کر دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا تحصیل دار پرگنا شکرگڑ کی یہ اس کی امکامیاب رہی ہندووں کو علم نہ ہوا کہ بابا گروہ نانک کو مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا ہے آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہندو اور سکھ متفقہ طور پر بابا گروہ نانک کو اپنا روحانی پیشوہ مانتے ہیں مسلمانوں سے خصوصی قربت مسلم بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک پنجاب میں ننکانہ صاحب کے نام سے مشہور تلنڈی نامی گاؤں میں سن چودہ سو انہتر میں ایک خطری نسل کے ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد مہتہ کالو اور والدہ ترتپا دونوں ہی نیک اور پارسا ہندو تھے تاریخ کے عراق سے پتا چلتا ہے کہ رسمی تعلیم کی طرف ان کا رجحان کم ہی تھا البتہ انہوں نے ہندی، عربی اور فارسی خوب سیکھی بعد ازاں راہ حق کی تلاش میں انہوں نے قریبی جنگلوں میں جا کر سادووں اور مہاتموں کی صحبت اختیار کی نانک حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کارج میں مشکور لکھنا چاہتے تھے کبھی انہیں بھینسے چرانے کو بھیجا جاتا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا آخر کہا گیا کہ کچھ اور نہیں تو کھیتی واری ہی کر لو جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کا حل چلا کر نیک کام کاش کرنا چاہتا ہوں اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندار ہی کیا پوری دنیا خوشحال ہو جائے گی کہتے ہیں کہ جب نانک کے اتوار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائے جب یہ گروہ بھی کام نہ آیا تو نانک جی کے گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسط کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی یہاں ایک عجب واقعہ پیش آیا مورخین لکھتے ہیں کہ جب نانک رسط تولتے ہوئے تیرہ کی گنتی تک پہنچتے تو تیرہ میں تیرہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جاتے نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے جب نواب ساتھ سے شکاید کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہا ہے تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوائے لیکن حیرت انگے اس طور پر تمام اجناس پوری نکلے گروہ نانک نے جب دعوت حق و تبلیغ کا سفر ختم کیا تو اپنے آخری سال ناروال کے قریب قرطار پور میں گزارے یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے گروہ نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لہنہ سنگھ کو سونپ دی اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کی پھر تمام مجبے نے بھی ایسا ہی کیا اتنے میں بابا گروہ نانک مراقبے میں چلے گئے اور پندرہ سو انتالیس میں ان کا وصال ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کے زلہ ناروال میں قرطار پور ہی وہ مقام ہے جہاں سکھ مذہب کے بانی گروہ نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کیے تھے اسی مقام پر ان کی ایک سمادھی اور ایک قبر بھی ہے جو سکھوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے حکومت پاکستان نے بھارت میں بسنے والے سکھ زائرین کی سہولت کے لیے یہاں عالمی مایار کا کاریڈور تعمیر کروایا ہے لیکن اب یہاں صرف سکھی نہیں بلکہ مسلمان بھی گروہ نانک کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ نانک جی نے توحید پرستی اور بھائی چارے کا درست دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا